مدھے پردیش نوبرتی مہنگائی اور آسمان چھوڑے سبزیوں کے داموں کو لے کر مہیلہ کانگریس نے مرجہ کھول دیا ہے جہاں بھوپال کے روشن پورا چھوڑا ہے پر مہیلہ کانگریس نے پردیش سرکار کے خلاف کاری کرتاؤں نے گلے میں ٹماتر ہری مرچ کی مالا گلے میں ڈال کر ویروت جتایا ساتھ ہی پردیش سرکار کی خلاف نارے پازی بھی کی بتا دے گی بیپر جوئی تفان اور پری مانسون کی بارش نے لگ بگ پورے دیش میں ٹماتر کی فصل کو برباد کر دیا ہے آلم یہ ہے کہ بھوپال اندور جیسے شہروں میں ٹماتر کی آوک 25% ہی رہ گئی ہے ایسے میں شکروبار کو مہیلہ کانگریس نے بھوپال کی روشن پورا جو راہے پر گلے میں ٹماتر ہری مرچ کی مالا پہن کر ویروت پردیشن کیا ہے ساتھی شبرا سرکار کے خلاف نارے بازی کی پردیش مہیلہ کانگریس عدیق شبیبہ پٹیلنری شبرا سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ سبزیوں کے دام آسپان چھو رہے ہیں مہیلہوں کو گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے اب سبزیاں گلے میں ڈال کر شعبہ بننے کی چیز رہ گئی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ جو شبرا سرکار ماما لادلی بہنہ یوجنا کہ تحت مہیلہوں کو ایک ہزار روپے دے رہے ہیں تو وہیں دوسرے ہاتھ سے چھننے کا کام کر رہے ہیں آج ہم مہیلہ کانگریس کا ہر جلے میں مہنگائی کی ویروت میں پردیشن ہے مکہ منتری جو اپنے آپ کو بچیوں کا ماما اور بہنوں کا بھائی کہتے ہیں انہیں آج شرم آنی چاہیے کہ سماتر جیسی سبجی جو ہم سبجی کے روپ میں کھاتے تھے آج شعبہ کی وستو بنتی جا رہی ہے سو روپے سے اوپر اس کے دام پہنچ گئے اور مکہ منتری سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ رسوئی مہیلہیں کیسے چلائیں سبجی بن نہیں سکتی دال آسمان کو چھو رہی ہے شکر کے دام آسمان کو چھو رہے ہیں رسوئی گیس پہلے ہی مہنگی تھی اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے مکہ منتری کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے مہمہ تو ایک ہاتھ سے دینے کی اور دوسرے ہاتھ سے چھیننے کی دیاری کر چکے ہیں ہزار روپے میں ہوتا کیا ہے گیارہ سو تیس کا تو سلینڈر ہے آج شکر چوالیس روپے سے اوپر ہو گئی ہے سبجیاں کمانٹر سو روپے کلو ہے ہزار روپے سے زیادہ مکہ منتری پہلے ہی نکال چکے ہماری جیب سے ایسے میں سلینڈر بھی نہیں آئے گا ہزار میں ہم تو کہہ رہے ہیں وہ گیس سلینڈر کے دام تیس روپے کر دیں اور ہزار روپے اپنے پاس رکھ لیں ہم لوگوں نے آج سارے جلوں میں پردرشن کیا ہے اور اگلا ہم لوگ یہاں پر بھوپال میں جو راجدانی ہیں یہاں پر پردیش اس طریقے بڑا پردرشن کیا جائے گا مہیلا کانگریس کے ویروت پردرشن کے دوران بڑی سنکھیا میں کانگریس ہی موجود رہے بھوپال سے امیش یادو کی ریپورٹ